اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو اس جمعہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین سب سے پہلے آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جمعہ کے دن سورے کوسر پڑھنے کے وظیفے کے بارے میں صرف اکتالیس مرتبہ سورے کوسر جمعہ کے دن آپ لوگوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی فضیلتیں جان کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا تو ابھی تک جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چاہیں اس جمعہ کو کریں یا اگلے جمعہ کو کریں یا اس سے اگلے جمعہ کو کریں لیکن کم سے کم کسی بھی ایک جمعہ کو اس وظیفے کو ضرور کریں آپ لوگ وقت سمجھ لیجئے کس وقت میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو پیارے دوستو جمعہ کے دن فضل کی ازان سے لے کر اور مغرب کی ازان سے پہلے پہلے اس بیچ میں پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو مان لو آپ اثر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو پہلے آپ اثر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کیجئے اس کے بعد سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھئے درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد سورہ کوسر کو اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم پڑھیں جن لوگوں کے سورہ کوسر یاد نہیں ہے ان کو ہم ہندی میں لکھ کر دے دیتے ہیں پیارے دوستو یہ سورہ کوسر ہے جو آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ تین مار آخیر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ لوگوں کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے آئیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو پیارے دوستو اگر کوئی شخص غریب یا نادار ہے اور وہ اس وظیفے کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ اس کو گیب سے دولت عطا فرمائے گا یعنی کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو اور اگر کوئی بے روزگار انسان اس وظیفے کو کر لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو اچھا روزگار عطا فرمائے اگر پریشان حال اس وظیفے کو کرے تو اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اس کی پریشانی دور ہو جائے اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو بتا دوں اس وزیفے کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک وطالعہ سے اپنی نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی بہتر ہے آپ لوگ اس وزیفے کو ہر جمعہ کو کیا کریں اب وہ آپ کی مردی ہے چاہے آپ ایک جمعہ کو کریں یا پھر آپ ہر جمعہ کو اس وزیفے کو کرا کریں پورا ویڈیو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا وقت بہت کم ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے سباب کے حق دار ضرور بنیں اور ابھی کہیں جائیے گا مت آپ لوگوں کی سکرین پہ آپ کے کام کی دو ایسی ویڈیو ہم نے لگا دی ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں تو جو ویڈیو آپ لوگوں کی سکرین پہ آ رہی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی ایس ورڈ لکھ کے آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے